بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں عبد حسین ووڈس آج کی ریسپی انشاءاللہ بہت مزیدار ہوگی آج ہم بنائیں گے چکن پراتھا رول انتہائی آسان ہے بنانا اور بہت جلدی سے بن جائے گی انشاءاللہ ہماری ریسپی تو چلیئے بسم اللہ کرتے ہیں چکن لیا ہے ہم نے 700 گرام 200 گرام دہیں لیا ہے چاٹ مسالہ ہے ہمارے پاس نمک ڈالیں گے ہسپی ذائقہ گرام مسالہ دڑا مرچ ہے ہمارے ساتھ سرخ مرچ لیے ہم نے حد دی اور خوشکتنی سب سے پہلے دہیں میں ہم چاٹ مسالہ شامل کریں گے تقریباً ایک چمچ اور اس کے بعد ہم باقی حضائص میں شامل کریں گے میری نیشن کے لیے ہم بنا رہے ہیں مسالہ حلدی ڈال دی ہم نے ایک چمچ اس کے بعد اس میں ہم سرخ مرچ شامل کریں گے تقریباً ہم ڈیڑھ چمچ ڈالیں گے اس میں سرخ مرچ اور اس کے بعد ہم اس میں دڑا مرچ شامل کریں گے تقریباً ایک چمچ اور اس میں نمک شامل کریں گے تقریباً ایک سے سوہ چمچ نمک کا ڈالیں گے اس میں اور اس میں کرم مسالہ شامل کریں گے اور اس کے ساتھ یہ خوشک دھنیاں شامل کریں گے اس میں ایک چمچ اور اب اس مسالے کو ہم اچھی طرح مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد اس کو چکن پر اپلائی کریں گے یہ ہماری مرینیشن تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو چکن کے اوپر اپلائی کریں گے چکن میں اس کو ڈال کے اچھی طرح مکس کر دیں گے اور اس کے بعد ہم چکن کو فریج میں رکھ دیں گے تین سے چار گھنٹیں میرینیٹ ہونے کے لیے چکن کے مسالہ ہم نے دیکھے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی طرح لگا دیا ہے اب ہم اس کو ڈھاک کے فریج میں رکھ دیں گے اور ساتھ ہی دوسری اجزاء لے لیں گے چکن فلیکس لیا ہے ہم نے مایونیز لیا ہے کیچپ لیا ہے ٹماٹرٹ لیا ہے اس کو باریک سلائسز میں کٹ لیا ہے اور ساتھ ہی کیوکمبر کو بھی سلائسز میں کٹ لیا ہے اور اب ہم نے چکن نکالی ہے ماشاءاللہ تین سے چار گھنٹیں ہو گئے ہمارے چکن کو میرینیٹ ہوتے ہوئے تو اب ہم اس کو اچھی طرح پکائیں گے کڑھائی میں تو کڑھائی کو چھولے پہ ہم نے چڑھا لیا ہے فلیم کو آن کر لیں گے اور کڑھائی میں آئل ڈالیں گے آئل ہم نے زیادہ نہیں ڈالنا تقریباً آتھا کپ آئل ڈالیں گے اور اس کے ساتھ اس کے اندر جو ہم نے چکن میرینیٹ کیا ہے وہ شامل کر دیں گے چکن کو اچھی طرح ہم نے یہاں پہ پکانا ہے جتنی اچھی طرح اس کی بنائی کریں گے اتنا ہی ٹیسٹی چکن ہمارا بنیں گا ماشاءاللہ چکن پکنا شروع ہو چکا ہے دیکھیں ماشاءاللہ کسی طرح بس چھمچ آئیس سائس سائس میں چلاتے رہیں گے دیکھیں ماشاءاللہ چکن نے پانی چھوڑ دیا ہے چھمچ کی مطلب سے ہلائیں گے دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی بہترین پک رہا ہے ہمارا چکن تھوڑی دیر کے لیے اس کو ڈھاک دیں گے وقفے وقفے سے ہم لوگ چیک کرتے رہیں گے ہر دو تین منٹ کے بعد اور چھمچ کی مطلب سے اس کو ہلائیں گے اچھی طرح تاکہ چکن ہمارا نیچے نہ لگے اور بہترین طریقے سے پاک جائے چکن ہمارا دوبارہ ہم نے ڈھکن لگایا تا بھی دوبارہ ہم چیک کریں گے اس کو ماشاءاللہ ہمارا چکن بہت اچھی طریقے سے پاک رہا ہے اور اس کا پانی خوشک ہونا شروع ہو گیا ہے پانی کو اچھی طرح خوشک کریں گے اور چکن کو چمچ کی مدد سے پیسز میں تھوڑا سا دبائیں گے اس کو کاٹیں گے پیسز میں کوشش کریں گے کہ چکن ہمارا چھوٹے چھوٹے کیورٹ میں ہو جائے ماشاءاللہ پانی بلکل خوشک ہونے کے قریب ہے بہت ہی بہترین چکن ہمارا پاک رہا ہے دیکھیں دیکھیں تو پانی تقریبا ہمارا خوشک ہو چکا ہے چکن کی بنائی بھی بہت بہترین طریقے سے ہو چکی ہے دیکھیں ماشاءاللہ چمچ کی مدد سے ہم نے دیکھیں بہترین طریقے سے اس کو بنا لیا ہے چکن کو اب ہم اس کی فلیم کو بند کر دیں گے اور یہ چکن پراتھا رول پر اپلائی کرنے کے لئے ماشاءاللہ بلکل تیار ہے چکن ہمارا اب ہم کسی بھی برینڈ کے پراتھے لے لیں گے یہ تو دیکھیں ناظرین ہم نے پراتھے لے لیے ہیں اب ہم اس کو کسی بھی تاوے کے اوپر فرائی کر لیں گے ہلکا سوائل لگائیں گے تب ایک اوپر اور ایک ایک کر کے پراتھے اس کے اوپر ڈالتے جائیں گے اور بہترین طریقے سے ان کو پکا لیں گے دیکھیں ماشاءاللہ بہت بہترین پکے گا انشاءاللہ پراتھا ہمارا وقت سے وقت سے اس کی سائیڈ چینج کرتے رہیں گے تاکہ یہ پراتھے ہمارے اچھی طرح پکیں ایک ایک کر کے تمام پراتھوں کو ایسے پکا لیں گے پراتھے پکانے کے بعد پھر باقی جو مسالہ جاتھ ہم نے تیار کی ہیں چکن بنایا ہے اور جو بھی یہ سلائسز کی ہوئے ٹاماتر ہیں کیوکمبر ہیں چلی فلیکس ہیں وہ سارے ہم اس کے اوپر لگائیں گے مایونیز اور کیچپ لگا پراتھے ڈال کو تیار کریں گے انشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی بہترین پک رہے ہیں ہمارے پراتھے کیسے پھول رہے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ اسے ہلکا ہلکا آئل لگائیں گے زیادہ آئل نہیں لگائیں گے دیکھیں تو ماشاءاللہ پراتھا ہمارا بہت ہی بہترین ہو گیا تیار اب دوسرے پراتھے کی باری ہے اسی طرح ایک ایک کر کے تمام پراتھے ہم لوگ تیار کر لیں گے آئل ہم نے زیادہ نہیں ڈالنا ہے بلکل ہلکا ساوائل لگائیں گے اور ہمارے بہترین پراتھے جو ہوں تیار ہوتے جائیں گے دیکھیں ماشاءاللہ بہت بہترین کلر آ رہا ہے پراتھوں میں اسی طرح سارے پراتھے ہم نے تیار کر لینے ہیں اور پراتھا رول بنانے کے لیے ہم نے بٹر پیپر کا استعمال کرنا ہے بٹر پیپر ہم نے ڈش میں رکھ لیے ہیں اب اس میں اکی اوپر پراتھا رکھیں گے اور اس کے اندر مایونیز لگائیں گے مایونیز لگانے کے بعد اس کے اوپر ہم لوگ چکن لگائیں گے چکن ایک لیر آرام سے لگا دیں گے بلکل سینٹر میں اور اس کے اوپر تھوڑا سا کیچپ ڈالیں گے کیچپ ڈال کے اور اس کے اوپر ہم لوگ ٹاماتو جو بریک سلائسز میں ہم نے کاتے تھے اور کیوکمبر وہ سارے ایک ایک کر کے رکھیں گے اور ساتھ ہی چلی فلیکس بھی اس کے اوپر رکھ لیں گے اور پھر اس کو رول کر لیں گے ہم اچھی طرح آنگے دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی بہترین پراتھے رول ہمارے سارے تیار ہو چکے ہیں جی در ناظرین یہ تھی آج کی رسپی انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی گھر میں ضرور ٹرائے کریں اور اس کو شیئر کریں تمام فیملی نمبر کے ساتھ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگا کریں بہت شکریہ اللہ حافظ